کیا آپ کو لتھارجی اور فٹیگ ہو رہی ہے؟ مطلب آپ انیجی کے سٹرگل آپ بن چکی ہے آپ کی؟ اگر یہ معاملہ ہے تو بہت سے لوگ ہائپو تھائرڈزم کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیب رپورٹس کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب کلیر ہے اور کئی دفعہ کلیر ہوتا بھی یہ معاملہ تو ایسا اگر معاملہ ہے تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو باڈی کے اندر نیچرل اینجی پروڈکشن گلینڈز ہیں جو سسٹم ہے جس کو ہم ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر اینجی پروڈیوز کرتے ہیں یہ والے گلینڈز تھک جاتے ہیں they get tired out they get burned out تو ہم اس کو ایڈرینل فٹیگ کہتے ہیں اور یہ ایڈرینل فٹیگ یہ لتھارجی کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو اینجی لوز ہوتے ہیں آپ کی اینجی بہت انسٹیبل ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو فٹیگ ہوتی ہے تو اس کے طریقے کار میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور اس پروٹوکال کو فالو کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک آپ کی وائٹیمنز ہیں یہ ایک دو تین یہ وائٹیمنز اور ہربز ہیں اور یہ مائنڈ پاور ہے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی آپ نے کہ اگر آپ کو لتھارجی اور فٹیگ ہو رہی ہے اور آپ کے تھائروائی ٹیسٹ کلیر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں میگنیشیم سپلیمنٹیشن وائٹیمنز سی اور آشوگاندہ یہ ایک ایسا ہرب ہے جو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا اور یہ سٹریس کو اور ایڈرینل جو برن آٹ ہے اس کو ری بیلڈ کرنے میں مدد دیتا ہے اور جو لاس چیز آ رہی ہے مائنڈ پاور وہ کیا ہے کہ آپ کی جو سٹریس کی سچویشن ہے اس کے اندر بہت سے کیسز میں انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا اور جب اوور تھنکرز جو کہ مجورٹی ہمیں سے ہے جب وہ اوور تھنک کرتے ہیں تو اس سوچ سے ایموشنل ڈاؤنٹرن ہوتا ہے یعنی کہ جذبات بھڑکتے ہیں یا انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے فیور ہوتا ہے اس کے اندر انڈ کیا ہوتا ہے ریزلٹ کہ آپ کو فٹیگ اور لیتھارجی ہو جاتی ہے یعنی کہ کچھ ہو نہیں سکتا ضرور نہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہوا ہو کئی دفعہ آپ کی سوچ سے بلکہ in fact i would say کہ most cases میں آپ کی سوچ سے آپ کو stress ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فٹیگ اور لیتھارجی کا سلسلہ سامنے آتا ہے تو جہاں پہ آپ نے یہ وائٹیمنز لینی ہے کیونکہ لوگ usually وائٹیمنز لے کے سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا ہے that is half the job باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ضروری ہیں اب lifestyle change کے اندر کیا ہے کہ mind power کی practice کرنی ہے اور mind power کی practice کیا ہے کہ simply بہت سے اس پر بہت ساری detail ہے لیکن simply کیا کریں کہ اپنے mind کا جو thought process ہے جو ایک neuro pathway بنا ہوئے جو ایک pattern بنا ہوئے جس کو ہم سوچنے کا انداز simple language میں کہتے ہیں اس کو question کرنے کی کوشش کریں اور یہ آپ جب تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دو چار چھے منٹ دیں گے literally اس سے زیادہ time دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنی سوچ کو سوال کریں اپنی سوچ کو اپنی reality سے الادہ کرنے کی کوشش کریں اپنی سوچ کے اوپر ایک question mark لگائیں کہ میں کیوں ایسے سوچ رہا ہوں کیونکہ most times انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے reality اس سے کافی فرق ہوتی ہے لیکن چونکہ انسان کا ایک طرز عمل ایک thought process بن چکا ہے اس کے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے incidents ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ past آپ کا تھا وہ آپ کا past گزر چکا ہے آج آپ present میں بیٹھے ہوئے ہیں تو present will not determine your future what you do in the present جو آج آپ سوچیں گے اگر اچھا سوچیں گے positive سوچیں گے تو آپ کا future بھی اچھا ہی ہوئے گا so اس کے لیے اپنی thought process کو question کرنا ضروری ہے اور یہ اس کی ایک بڑی elaborate activity ہوتی ہے میں آپ کو بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں so if you're feeling exhaustion if you're feeling fatigue these are the things you have to follow اور جو mind power کی activity ہے یہ دو سے پانچ منٹ کی activity جس میں آپ simply بیٹھ کے اپنی سوچ کو question کر رہے ہیں اس کے کرنے سے کیا اور ہے کہ آپ وہ pattern کو break کر رہے ہیں simply آپ جب بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں اسے کیوں سوچ رہا ہوں تو literally you're breaking that pattern which is leading to fatigue and stress so یہ activities کریں vitamins لیں and give it a little bit of time let's say about 7 to 10 days تو آپ تھوڑا تھوڑا اس میں improvement feel کرنا شروع کر دیں گے اور آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے cases میں ہمارے اندر improvement آ رہی ہوتی ہے change آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ rate of change جو کہ ہماری expectation پہ نہیں ہوتا رہنا وہ ہمارے لئے ultra disappointment بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک problem ہے کہ be content with the rate of change کہ آپ اگر 2, 4, 5 minute روز دے رہے ہیں تو don't expect miracles so it takes time you're talking about the mind you're talking about the glands you're talking about the human body so رات و رات کوئی بھی چیز چیز نہیں ہوتی give it a little bit of time be consistent and you will start seeing results you're talking about the what only increasing yoen what only to meet we 나중에